السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور ویلکم بیک تو آج کا جو بلا کہ ہم شروع کرتے ہیں بیسکلی آج ہم ٹریول کریں گے یہاں سے اور یہاں پہ تقریباً کوئی ہنڈر پلس مائلز ہیں تقریباً کوئی ڈیڑھ سو یا ایک سو اسی مائلز جو ہے نا اس کی مسافت کے اوپر پکونو ماؤنٹین ہیں وہ ایک وزٹنگ پلیس ہے پینسلوینیا کے اندر ہی کیونکہ یہاں نیو یارک سے پینسلوینیا تقریباً کوئی ڈو گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ تو وہ جو وکیشنل پوائنٹ ہے مین کے پکنک پوائنٹ ہے اور وہاں پہ ایک تو جو دیکھنے کے لیے چیزیں ہیں ایک تو آپ کو نیچرل بیوٹی نظر آئے گی وہاں پہ وہاں کا جو ماؤنٹینز ہیں یا پھر جو سبزہ ہے وہاں پہ درخت ہیں اس کے علاوہ پھر چھوٹے چھوٹی آبشارز ہیں چھوٹے چشمیں ہیں جو کہ وہاں پہ ہیں موجود اور اس کے علاوہ کچھ انہوں نے خود سے ہی چیزیں ڈیویلپ کی ہوئی ہیں جو کہ آپ وزید کر سکتے ہیں جو کہ کچھ تو نیچرل ہیں باقی کچھ وہاں پہ لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ پراپر جو ہے ایک سکوٹی کا جو رینجز ہوتے ہیں وہاں پہ جو پراپر گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اور وہاں پہ مختلف جگہ پہ آپ کی پارکنگ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں جہاں گاڑی بھی پارک کر سکتے ہیں اور پھر آپ اس کے اندر موو کر سکتے ہیں تو واکنگ ٹریکس یا جسے ٹریلز کہتے ہیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ کو واک کرتے ہیں چلتے ہیں جاتے ہیں اگلے پوائنٹس کی طرف اور اس پہ آپ سائیکلنگ بھی کر سکتے ہیں اور پیدل بھی چل سکتے ہیں تو ابھی اس طرف جائیں گے ہم اور یہاں سے جو ٹریول کر کے تھوڑا سا ٹریولنگ کا میں میں دکھاؤں گا اور وہاں پہنچ کے کچھ چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے میرا زیادہ فاکس جو ہےنا اس نیچرل بیوٹی کے اوپر رہے گا میں آپ کو وہ چیزیں جو ہےنا اس کے اندر دکھاتا جاؤں گا تو چلتے ہیں پھر آپ کونو مونٹین کی طرف تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو یہاں پہ کتنا خوبصورت ہے اور میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں یہ تقریبا سکسٹین تھاؤزنڈ جو ہے ایکرز کے اوپر یہ جو جنگل ہے یا جسے سٹیٹ فارم پار کہتے ہیں جو کہ سٹیٹ جسے رن کر رہی ہوتی ہے مختلف چیزوں کے حوالے سے سکورٹی اس کی مینٹینس اور اس طرح سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ تو یہ سٹیٹ فارم ہے جو وہاں پہ پہ پہنچیں گے ہم اور اس کے اندر جو بھی آپ شاہر ہیں یا اس کی جو بیٹی ہے نیچرل وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تھوڑا سا ٹریول بھی شیئر کریں گے کس طرح کی چیزیں آتی ہیں راستے کے اندر اور پھر وہاں پہ پہ پہنچ کے جو ہے نا اس ٹاؤن کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو انشاءاللہ میں بناؤں گا وہاں پہ وہ ٹاؤن کس طرح کا ہے کیسا اس کا لک کیسی ہے اس کی کیونکہ چھوٹا ٹاؤن ہے ٹھرٹی تھاؤن ٹھٹی ناؤن تھاؤن جو ہے نا اس کے اندر آبادی ہے اس کے اندر تو زیادہ کنجسٹڈ نہیں ہیں اور مین کے زیادہ جو پاپولیشن ہے بہت کم ہے تو گھر جو ہے نا وہاں بڑے ساف سترے بڑے ڈسٹنس کے اوپر بڑے بڑے گھر ہیں فارم ہاؤس بہت سارے ہیں تو ایک دو اور پلین بھی ایک فارم ہاؤس کا بھی وزٹ کرنا انشاءاللہ وہ بھی میں دکھاؤں گا کہ فارم ہاؤس کس طرح سے ہوتے تو چلتے ہیں پھر اور ایک ریکویسٹ رہے گی کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور اس کے علاوہ فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو چلتے ہیں پھر اپنے ٹریول کو کنٹیلیو کرتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ٹریول شروع کیا ہے ہم نے تو ابھی پسکار ٹوے جو یہ روڈ ہے نا ہم اس کے اوپر آگئے ہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آج میں میکسیمم جو ہے نا جو ٹریولنگ ہوگی نا یا اس کے روڈز کے ادگت کس طرح کا نیچرل بیوٹی ہے یا پھر سامنے ماؤنٹین کس طرح سے وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ موسیقی 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 اچھے تو ابھی اس کی جو روٹ جس پہ ہم ابھی میں ٹریول کر رہا ہونا تو اس کی سپیڈ جو ہے نا 65 مائلز پاراوار آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو مائلز کو جب کلومیٹر میں کرتے ہیں نا تقریب ان کو ون ٹونٹی ون ٹھرٹی جو کلومیٹر ہیں اس کی سپیڈ بنتی ہے مظلہ کہ اس سپیڈ سے ہم جو ہے نا اس کے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں تو روڈز ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح سے ہیں ٹریفک سموتھ ہے اس کے اوپر اور آپ کو ایک سپیڈ سے چلنا پڑتا ہے تین روہ ہیں اس کی تو سلو والی جو سائیڈ ہے اس پہ اگر تو سپیڈ کو کم رکھنا ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو سپیڈ جو ہے نا وہ اچھی خاصی رکھنے پڑتی ہے تاکہ جو پیچھے آنے والے جو ہے نا وہ آپ کی وجہ سے ٹسٹرب نہ ہو اور باقی چیک کریں کس طرح کا مطلب ماشاءاللہ یہ پوری روڈ جہاں پہ ہم گزر رہے ہیں نا اور جتنا ٹریول کیا ہم نے تو ایسی ہیں ساری مطلب یہ سارا سبزہ اس کے اوپر گرین بیلڈز اور گرین ری اور سامنے دیکھیں کس طرح سے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ ساری گرین ہے مطلب تو خوش پاڑ نہیں ہے سارے گرین پہاڑ ہیں یہاں پہ تو یہ تقریباً ایک گھنٹے کا ٹریول کیا ابھی آگے چلتے ہیں سامنے چیک کریں زرہ بائک کس طرح سے انہوں نے لوڈ کی ہوئی ہے گاڑی کے پیچھے تو ایزی ہے اس کو لکھا ہوا انہوں نے تو ابھی یہ سم ایک ٹنل کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو یہ تقریباً انٹریٹ کلومیٹر اس کا جو ہے نا جو بنتا ہے یہ ٹریول ہے درمیان میں پوری ٹرنل ہے مطلب اور ون وے ہے مطلب یہ ایک طرف جانے کا ہے اور تو دوسری طرف ہی اس کا ایک سائن ہے جسم کے اوپر سے آپ گزر کے واپس آئیں گے مطلب اور دوسرا یہ ڈبل لائن ہے تو اس کو ہم کراس نہیں کر سکتے لیکن میرے سے تھوڑی گلتی کہ میں نے فوراں جو ہے نا گاڑی کو کراس کر لیا ایک سائٹ کے اوپر لیکن ایک ہی سمت میں آپ جا رہے ہیں دوسری روڈ کے اوپر ہی آپ جائیں گے اس کو کراس نہیں کر سکتے تو اسی طرح سے اس گاڑی کے پیچھے بھی نا بہت ساری جو ٹریل بائیکس ہوتی ہیں نا وہ بھی اس کے اوپر لوڈ کی ہوئی ہیں نا یامہا کی بائیکس ہیں جو کہ اس گاڑی کے اوپر جو ہے نا انہوں نے لوڈ کی ہوئی ہیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو ایک سے دوسری جگہ موف کر رہے ہیں تو موسیلی لوگ یہاں پہ اس طرح سے مطلب ٹریبل کرتے ہیں کہ اپنی چیزیں سائیکل یا موٹر بائیک اس طرح گاڑی کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور جہاں پہ ان کا رکنا ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہاں پہ وہ یوز کرتے ہیں اور پھر اسی طریقے تھے جو ہے نا پھر اپنی ساری چیزیں دوبارہ اپنے گھر جانے کے واپس لے آتے ہیں کیونکہ اگر سفر زیادہ ہے نا تو وہ اس طریقے سے موف کرتے ہیں مطلب اس میں تو ابھی آپ کا آواز سنائی دی ہوگی ایک چھوٹا سا پتھر جو ہے نا آگے فرنٹ پہ آکے شیشے کے اوپر لگا ہے تو اس طرح کی چیزیں بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں لیکن وہ چھوٹا پتھر تھا تو اس وجہ سے سکرین پہ کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہوئی اگر کوئی تھوڑی سی بڑی چیز ہوتی تو وہ پرابلم کریں ابھی ایک پیزا شاپ ہے آن ٹاؤنیو پیزا شاپ یہ اسی ڈاؤن کے اندر ہے اور جہاں سے پیزا کھائیں گے پھر چلتے ہیں اگلی منزل کی طرف تو پھر انشاءاللہ نیکس جو ویلاغ ہے اس میں میں اگلا ٹریول جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا